اسلام علیکم جی امران خان صاحب اگلے بیس سال کے لیے وزیراعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں یہ سن کر آپ کو حیرانگی ضرور ہو رہی ہوگی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فیصلہ کس کی جانب سے کر لیا گیا ہے کیا یہ خبر ہے یا یہ خواہش ہے یا پھر یہ ایک پرڈکشن ہیپیشن گوئی ہے یہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد تمام تر پکچر آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گی کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے یعنی دوہزار تیس سے دوہزار چالیس تک امران خان صاحب کیا وزیراعظم رہیں گے یہ سنیے گا اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل معذرہ کیا ہے امران خان کی زندگی میں مارچ کے مہینے کے بعد تمام تر رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی امران خان کے قریب جو لوگ ہیں خدارہ امران خان ان سے بچیں وہ لوگ امران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مارچ کے مہینے میں ہی امران خان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے لہٰذا امران خان الٹ ہو جائیں خبردار ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ امران خان کی زندگی میں ایک نیا بیس سال کا دور شروع ہونے جا رہا ہے اور اس دور میں امران خان کی تخلیقی صلاحیتیں مزید اروج پر چلی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ حکمرانی اور لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ کوئی تخلیقی کام بھی امران خان شروع کر دیں اور اب وہ جو کام کریں گے وہ ضرورت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا یعنی امران خان صاحب اب جو مزید کام کریں گے وہ زیادہ امپورٹنس رکھے گا ضرورت کا اہمیت کا حامل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ امران خان کا یہ دور دو ہزار تیس سے شروع ہو کر دو ہزار چالیس تک ہوگا یعنی پورے بیس سال کا دور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ قدرت نے امران خان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بروے کار لائے جائے اور یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ امران خان اپنے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہیں ان سے بچ کر رہے ہیں اور یہ ماضی میں بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ امران خان صاحب کے ساتھ جو بہت زیادہ کلوس لوگ ہیں وہی امران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور مارچ یعنی اگلے سال یہ جو کل سے پرسوں سے سال دو ہزار تیس شروع ہو رہا ہے مارچ کے مہینے میں امران خان صاحب ایک نئے دور کا آغاز بھی کریں گے لیکن مارچ کے ہی مہینے میں امران خان صاحب کو ایک بہت بڑا سرپرائز ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی رائٹ لیفٹ ان کے قریبی ان کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں جنابے والی اب آتے ہیں آپ کے مائن میں آپ کے ذہنوں میں اس وقت یہ سوال کر رہا ہوگا کہ یہ کون کہہ رہا ہے کس کو پتہ ہے کہ بیس سال تک یعنی دو ہزار چالیس تک امران خان صاحب وزیراعظم رہیں گے اور یہ فیصلہ کس کی جانب سے کر لیا گیا ہے جنابے والی ایک نیشنل ٹیلیویجن اب سے کچھ دیر پہلے بول نیوز پر سینئر اینکر پرسن سمی ابراہیم کی جانب سے اپنے پروگرام میں ایک آسٹرالیجر نجومی ستارہ شناس بھی ہیں ان کو بلائے گیا اور ان کا نام ہے پروفیسر غری جاوید ان سے سمی ابراہیم کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان اور امران خان صاحب کا دوہزار تئیس کیسا سال ہوگا کیسا رہے گا تو ان کی جانب سے یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی یہ تمام تر بتائے گی اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ امران خان صاحب اگلے بیس سال تک ان کا دور ہوگا اور وہ وزیراعظم رہیں گے اور جو ان کے خلاف چیزیں ہو رہی تھی وہ مارچ تک ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک زبردست ان کا سال شروع ہو جائے گا دوسری طرف اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ایسٹرالیجر ہیں پروفیسر غری جاوید جن کی جانب سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے جو پریڈکشن کی گئی ہے یہ بہت زیادہ فیمز ہیں اور ان کے اکثر جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم دیکھ رہے مختلف چینلز پر مختلف انٹریوز میں جتنے بھی ایسٹرالیجرز بلائے جا رہے ہیں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا یا پھر عمران خان کا یا پھر دیگر جو لیڈرز ہیں ان کا اگلا سال کیسا ہوگا تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے عمران خان سے متعلق وہ پوزٹیو ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ہو سکتا ہے اللہ پاک کچھ کام لینا ہو جس کی وجہ سے اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو ایک نئی زندگی دی ہے اور یہ پریڈکٹ ہر تقریباً ایسٹرالیجر کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دوہزار تیس کا سال ہوگا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا ان کی زندگی کا سب سے بہترین سال قرار دیا جا رہا ہے ایسٹرالیجرز کی جانب سے اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اگلے جو آنے والے سال ہیں اس میں عمران خان صاحب کو اللہ پاک بزید شہرت مزید ان کو کامیابیاں نصیب کرے گا تو جناب یہ پریڈکشنز تھی اس پریڈکشن پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے بیس سال تک اقتدار بھی رہ سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان رہ سکتے ہیں اس پر آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر